اردو سے عربیق سکھنے کے لیے جاوید احمد ٹاکس کو سبسکرائب کیجئے ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو کیسے ہیں امید کرتا ہوں بلکل حیر و غافیت سے ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح دوستو آج کی جو بھی ہماری ویڈیو ہے اس کا جو ٹاپک ہے وہ باڈی پارٹس کے بارے میں جیسے آپ تھامنل میں دیکھ چکے ہیں اس کے اندر ہم بتائیں گے آپ کو سر کے بال سے لے کے پاؤں کی انگلیوں تک کے سارے نام جو ہے لوکل جو لینگویج میں عربیق میں بولے جاتے ہیں وہ بتائیں گے ساتھ میں اردو اور انگلیش ترجمے کے ساتھ اور اس کے ساتھ ہم اس کے اندر بتائیں گے آپ کو دل سے لے کے جو پتہ ہوتا ہے جو دل کے جو آرگنز باڈی کے اندر والے آرگنز ہوتے ہیں ان کے نام بھی ہم بتائیں گے کیونکہ وہ بھی باڈی کے اندر ہی شامل ہوتے ہیں تو یہ ویڈیو ایسی بننے والی ہے جو آج تک پہلے آپ نے نہیں دیکھی ہوگی انشاءاللہ تو اس کے ساتھ ہی ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ جوڑ جو ہوتے ہیں اس کو عربیق میں کیا کہتے ہیں اور ویڈیو کے لاسٹ پہ ہمیشہ کی طرح جیسے آج کل ہم کہہ رہے ہیں ہمارے کچھ سنہری الفاظ ہوتے ہیں ویڈیو کے اندر تو وہ آپ ضرور دیکھئے گا ویڈیو پوری دیکھئے گا انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں چہرہ جو فیس ہوتا ہے جو چہرہ ہوتا ہے اس کو عربیق میں کہتے ہیں وج وج چہرہ اور انگلیش میں کہتے ہیں فیس سر یہ والا سر جیسے انگلی رکھ رہے ہیں بتا رہے ہیں سر ٹھیک ہے اس کو کہتے ہیں راس راس سر اور انگلیش میں اس کو کہتے ہیں ہیڈ بال بال کو عربیق میں کہتے ہیں شعر شعر بال اور انگلیش میں کہتے ہیں hair دماغ جو بھیجا جس کو کہتے ہیں دماغ بھی کہتے ہیں بھیجا مت کھو اس کو عربیق میں کہتے ہیں مخ بھی کہتے ہیں عقل بھی کہتے ہیں عقل عقل میں نے اس لیے لگایا کہ عقل تھوڑا سا بولنے میں کھانے سے بھی سارا لیٹیڈ ہے لیکن وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے لکھنے میں اس لیے تو میں نے مخ بولا جاتا ہے جیسے مخ مخ ٹھیک ہے اور انگلیس میں بولا جاتا ہے جیسے کہتے ہیں مخ مافی مخ مافی جس کا جو ہوتا ہے دماغ نہیں ہوتا ہے جیسے کہتے ہیں مخ مافی بے عقل یا دماغ نہیں ہے اس کو عربیق میں یہاں بھی لوکل میں مخ مافی کہا جاتا ہے اس لیے مخ یعنی دماغ نہیں ہے اس لیے کہتے ہیں مخ مافی یہی ہے لفظ مخ یعنی عقل یا دماغ برین جیسے ہم نے بولا ہے بہت سارے لوگوں میں نہیں ہوتا آگے چلتے ہیں گردن گردن جیسے ہے اس کو کہتے ہیں رکبہ یعنی گردن اور انگلیش میں جس کو کہتے ہیں نیک آنکھ ایک آنکھ ایک آنکھ کو جیسے آپ دیکھ رہے ہیں ویڈیو میں عین عین ایک آنکھ اور دونوں آنکھوں کو ایک آنکھ کو آئی کہتے ہیں آئی کہتے ہیں ٹھیک ہے اور دونوں آنکھوں کو کہیں گے دونوں آنکھیں جیسے ہوتی ہیں اس کو کہیں گے عیون عیون یعنی دونوں آنکھیں ہیں عیون یعنی عین سے بولنا عین یعنی دونوں آنکھیں اور انگلیس میں کہیں گے آئیس ناک ناک جیسے آپ کو نظر آ رہا ہے خشم کہتے ہیں یہاں لوکل لینگویج میں سعودیوں میں خشم خشم یعنی ناک یہ خشم جو ہے میم جو ہے اگر ہٹا کے اس کی جگہ بے لگ جائے گا تو وہ بن جائے گا کچھ اور آپ دیکھیں گا کیا بنے گا مجھے کمیٹ سے بنائیے گا اگر میم ہٹا کے یہاں پہ بے لگا دیتے ہو خشم کی جگہ میم کی جگہ بے لگا دیتے ہو تو اس کا میننگ کیا ہے آپ مجھے کمیٹس میں ضرور بتائیے گا اس طرح آپ کی نالج میں اضافہ ہوگا نوز کہتے ہیں خشم کو مو یہ والا مو گولنے والا مو ٹھیک ہے تو ہم مو اس کو بھی کہتے ہیں فیس کو بھی ہم مو کہتے ہیں چہرے کو بھی ہم مو کہتے ہیں اردو میں لیکن یہ مو جیسے نظر آ رہا ہے آپ کو کھلا ہوا اس کو کہتے ہیں فم مو اور انگلیس میں اس کو کہتے ہیں ہونٹ ہونٹ کو کہتے ہیں شفائف یا شفاء ہونٹ جو ہوتے ہیں ہونٹ کو کہتے ہیں شفائف یا شفاء دونوں لفظ کہا جاتا ہے ہونٹوں کو اور انگلیس میں کہتے ہیں lips ہونٹ ہونٹ کو ایک اور بھی لفظ ہے اربکہ بہتی پرانہ olem قدیم لفظ ہے اور ابکر میں کہتے ہیں براتم یا برتم یہ بہتی واللفظ ہے جو بہتی پرانے لوگ ہیں وہ اس طرح بولتے ہیں بڑھے جو ہیں انہوں سے مجھے پتہ چلا ہے لاfz کے بارے میں براتم یا برتم اس کا مطلب ہوتا ہے ہنٹ اور انگلیش میں جس کو ٹھیک ہے میں دونوں کو لکھا ہے یہاں پہ جو ایک والی جو سایڈ ہے حاجب کینگے حاجب یہ جو بھویں ہوتی ہیں اوپر اور آئی برو کہتے ہیں اس کو ایک کو کہیں گے حاجب اور دونوں کو جو ہے بھونے میں نے یہاں پہ وہی لکھا ہے جو دونوں سائیڈوں کی ہیں آنکھوں کے یہ اوپر والے اس کو کہیں گے حواجب آگے چلتے ہیں گال ایک گال کو کہتے ہیں خد 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 نہیں خود ہوتا ہے چیز کو لینا خد خد کہتے ہیں ایک گال کو خد جیسے دیکھ رہا ہے اور انگلیش میں جس کو کہتے ہیں چک گالے دونوں گالے دونوں گالوں کو کہتے ہیں عربک میں خدود خدود یعنی دونوں گالے اور انگلیش میں جس کو کہتے ہیں چکس جبڑا جبڑا جیسے موں کھولتے ہیں ایسی یہ جبڑا ہوتا ہے اس طرح سے میں نے مجھے یہاں پہ کچھ لگا نہیں اچھے سے تو میں نے فش کا لگا دیا اچھے سے تاکہ آپ کو دیکھ سکے جبڑا جیسے موں کھولتے ہیں جبڑا کان ایک کان کان کو کہتے ہیں اذن اذن بھی کہتے ہیں اذن بھی کہتے ہیں تھوڑا سا پرننسی ایشنل پر تھوڑا سا فرق رہتا ہے ہر جگہ میں لہجمیں لیکن جیسے لکھا گئے اذن دونوں کا مطلب ہوتا ہے سب کا مطلب ہوتا ہے کان انگلیش میں کہتے ہیں اور کان جو ہوتا ہے اس کو جو ہے اول لفظوں میں پرانے میں سمع تھی سمعو 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 یعنی کان یہ بھی کہا جاتا ہے اربیق میں local language میں ear کہتے ہیں انگلیس میں کندھا ایک سائیڈ پر یہ لے لو یا یہ کوئی بھی سائیڈ کا ایک سائیڈ کا جو کندھا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں قطف قطف یعنی کندھا اور انگلیس میں کہتے ہیں shoulder کندھے دونوں سائیڈوں کے جو کندھے ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں عربیق میں اکتاف کتف کی جمع ہوتی ہے اکتاف کتف اکتاف یعنی دونوں کندھے کتف ایک کندھے کتف اکتاف کندھے کی جمع کندھے ٹھیک ہے دونوں shoulders سینہ چست اس کو کہتے ہیں سینے کو کہتے ہیں صدر صدر لرب بشرحلی صدری جیسے صدری صدری ہوتی ہے صدری ہوتا ہے میرا صینہ ٹھیک ہے میرا صینہ قرآن پاک میں جگہ جگہ ذکر ہے صدر 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 ہوتے ہیں صدری مطلب میرا صینہ صدری ری میں نے بہت سارے یا کے بارے میں بہت ہی اچھے سے ڈسکرائب کیا بہت ہی اچھے سے میں نے سمجھایا تھا کہ یہاں یا آجائے میرا کیسے وہ بنتا ہے اگر آپ نے وہ ویڈیو ابھی تک نہیں دیکھی تو یہ اوپر یہ لنک آ رہا ہے آپ وہاں پہ جا کے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں صدر یعنی سینہ اور انگلیش میں جس کو کہتے ہیں جسٹ بازو ٹھیک ہے بازو کو کہتے ہیں ذرا ذرا بھی کہتے ہیں ذرا تھوڑا سا پرنانسیشن میں فرق رہتا ہے آپ دیکھ لیجئے کریے ذرا 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 عربیق میں تھوڑا سا دبا کے بولتے ہیں ذرا 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 ہم ذرا بولتے ہیں ذرا ٹھیک ہے دونوں کا مطلبت ہے بازو اور انگلیش میں جس کو کہتے ہیں ایک ہاتھ انگلیا نہیں ہاتھ کی بات کروں کمپلیٹ جو ہاتھ ہے ٹھیک ہے اس کو کہتے ہیں عربیق میں ید ید ہاتھ اور انگلیش میں کہا جاتا ہے ہانٹ ہتھیلی جیسے آپ کو جو گول مارک سے نظر آ رہا ہے ہتھیلی کو کہتے ہیں کف کف ہتھیلی ٹھیک ہے اور انگلیش میں کہتے ہیں پام پام اس میں ایل تھوڑا سار ہے پام ٹھیک ہے ہتھیلی ہاتھ دونوں ہاتھ جیسے ہاتھ ٹھیک ہے دونوں ہاتھوں کو کہیں گے دونوں ہاتھوں کو کہیں گے ید ید ایک ہاتھ ید دین دو ہاتھ ید دین ہاتھ دونوں ہاتھوں کو یہ دیں انگلی میں ایک انگلی کو کہتے ہیں اسبع انگلیاں انگلیاں اس کو ایرگی میں کہتے ہیں اسبع ایرگی انگلیاں انگلی میں اس کو کہیں گے فنگر ایک انگوٹہ ایرگی میں اب episódع اک انگوٹہ دونوں انگوٹھے دونوں انگوٹھے کو کہیں گے اب حامین اب حامین یعنی دونوں انگوٹھے اور انگلیش میں جس کو کہیں گے تامز ویڈیو کو آگے پڑھانے سے پہلے میری آپ سب سے یہی گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں ابھی تک آپ اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ اس چینل کے ذریعے بہت سارے لوگوں کی مدد بھی ہوتی ہے اور اور اس چینل میں ایسی بولنے والی عربی کی لاجوا ویڈیو سے چینل بھرا پڑا ہے تو امید کرتے ہیں آپ کو چینل پسانے گا چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تو ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں پیٹ جو ہوتا ہے اس کو عربی میں کہتے ہیں بطن بطن یعنی پیٹ اتنا موٹا پیٹ مت کر لے نا کھا کھا کے بعد بیماریاں لگ جائے بطن پیٹ بیلی پشت بیک ریڈ کی ہڈی میں یہاں پہ نہیں دکھا رہا یہ پشت جو ہوتی ہے بیک بیک سائیڈ اس کو ہم کہتے ہیں پشت ٹھیک ہے زہر 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 یا زہر زہر ٹھیک ہے زہر یعنی پشت اور انگلیش جبنس کو کہیں گے بیک کولے کولے کو بہت سارے اور بھی لفظ کہا جاتا ہے لیکن یہ تھوڑا سا جو ہے اردو میں بولا جاتا ہے کولے آپ خود ہی دیکھ لیجئے گا ارداف کولہ جو ہوتا ہے دوسرا دوسرے لفظوں میں کولے کولہ جو ہوتا ہے اس کو دوسرے لفظوں میں کہا جاتا ہے ورک ورک وو وو کے نیچے زہر ورک یعنی کولہ اور انگلیش میں جس کو کہتے ہیں ہپ ہپ آپ سمجھ جائیں کس کو کہتے ہیں تو آپ خود ہی سمجھ جائیں گے ایران جو ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں پٹ کہتے ہیں ایران کہتے ہیں اور اردو میں ران کہتے ہیں فخت 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 سے یعنی ران اور انگلیش میں اس کو کہتے ہیں تھائی ٹانگ ٹھیک ہے ٹانگ صرف ٹانگ کو میں بتانے والا ہوں کہتے ہیں ساق 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 یعنی ٹانگ جو ہوتی ہے اور انگلیش میں اس کو کہتے ہیں لگ اور ٹانگ جو کمپلیٹ مکمل ٹانگ ہوتی ہے پاؤں کے ساتھ مکمل ٹانگ ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں ری چل مکمل یہاں شروع ہو کہاعنٹ تک جو مکمل جو کمپلیٹ ٹانگ کو کہیں گے ورجل اور انگلیش میں اس کو کہیں گے لگ سیم ہے ٹانگ اے دونوں ٹانگوں کو کہیں گے سیگانڈ س کان رہا بسکران سی سی کان سی کان یعنی دونوں ٹانگیں اور انگلیش میں اس کو کہیں گے لگس ٹانگ کے ٹانگوں کو دونوں یہاں پہ رجول بھی کہہ جاتے ہیں کمپلیٹ ٹانگیں پاؤں کے ساتھ یاد رکی اس کو کہہیں گے رجول رجول یعنی دونوں ٹانگیں اور انگلیس میں لیکس گھٹنا جیسے آپ کو نظر آ رہا ہے گھٹنے کو کہتے ہیں انگلیس میںARK میں رکب گھٹنے جیسے آپ کو نظر آ رہا ہے انگلیس میں اس کو کہتے ہیں نی پاؤں کو کہتے ہیں گدم گدم کہتے ہیں پاؤں کو اور رجل بھی کہتے ہیں پاؤں کو ٹھیک ہے گدم پاؤں اور فوٹ انجلس میں کہیں گے دونوں پاؤں دونوں پاؤں کو کہیں گے دونوں پاؤں کو کہیں گے اگدام جمع یعنی دونوں قدم دونوں پاؤں پاؤں دیکھا میں بتایا تا رجل رجل یا رجول دونوں کہا جاتا ہے پاؤں کو لوکل لیکل numa یہاں بھی یہ بولتا ہے ریجل یا رجول بھی کہا جاتا ہے پاؤں کو اور انگلیش میں جس کو کہتے ہیں فیٹ پاؤں کی انگلیاں اسابہ اسابہ جیسے انگلیاں وہی انگلیاں وہی چیز ہے انگلیاں جیسے انگلیاں کہا جاتا ہے اسابہ انگلیوں کے جمع رجول یعنی پاؤں کی انگلیاں اسابہ رجول یعنی پاؤں کی انگلیاں اور انگلیش میں جس کو کہیں گے فٹ فنگرز جوڑ جوڑ کو عربک میں کہتے ہیں مفاصل مفاصل یعنی فاصلہ ہوتا ہے جوڑ مفاصل اسی سے نکلا ہے جو دوسری چیز کے اندر فاصلہ رہ جاتا ہے جیسے جو ہم نے یہ جوڑا ہے ہاتھ لیکن بیچ میں فاصلہ بھی تو ہے مفاصل اس کو کہنتے ہیں جوڑ اور انگلیش میں اس کو کہا جاتا ہے جوائنس دل 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 جیگل جیگل یہ سکھاتے ہیں دل گلب گلب نہیں بولنا گلب قلب بھی بولتے ہیں قلب قلب یا قلب دونوں کا مطلب بولتا ہے دل ہارٹ پھے پڑا جس سے ہم سانس لیتے ہیں سانس لیتے ہیں نا پھے پڑا اس کو کہتے ہیں عربیق میں ریا اور انگلیش میں اس کو کہتے ہیں لنک گردہ گردے کو عربیق میں کہتے ہیں کلا کلا دونوں کا مطلب سیم ہوتا ہے گردہ اور انگلیش میں جس کو کہتے ہیں کٹنی اس کے آگے 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 معایدہ معایدہ جس میں کھانا کھاتے ہیں سارا سٹمک جس کو کہتے ہیں انگلیش میں معایدہ اس کو عربیق میں بھی معایدہ کہتے ہیں ہم لوگ بھی اس کو معایدہ ہی کہتے ہیں سٹمک کہتے ہیں انگلیش میں اور جو پتہ ہوتا ہے جو لیور کے ساتھ لگا ہوتا ہے پتہ ڈاکٹر سے سمجھتے ہیں مجھے نہیں پاتا پتہ ہوتا ہے نا آپ کو سب کو پتا ہوگا پتہ کیا چیز ہے اس کو جو ہے جیسے جو ایرو کا یلو کلر کا نشان لگا ہوا ہے وہی جگہ میں بتانا چاہتا ہوں المرارا لوکل لینگوش میں کہتے ہیں پتے کو المرارا پتہ اور انگلیش میں اس کو کہتے ہیں گل بلاڈر گل بلاڈر گل بلاڈر جیسے یہ بلنگ کر رہے ہیں ایرو کا نشان اس کو کہتے ہیں انگلیش میں گل بلاڈر تو اس کے ساتھ ہی جو آج کے سناری الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ بڑا آدمی وہ نہیں ہوتا ہے جس کے پاس عزت کرسی دولت اور شہرت بلکہ بڑا آدمی وہ ہوتا ہے جس کے پاس آپ بیٹھ کے اپنے آپ کو چھوٹا محسوس نہ کر سکیں اور جس کے پاس کوئی بھی بندہ بیٹھ جائے چھوٹا ہو یا بڑا اور اپنے آپ کو وہ چھوٹا محسوس نہ کر سکیں وہی اس دنیا میں بڑا آدمی ہوتا ہے آپ دیکھتے ہیں جس کے پاس تھوڑی سی دولت یا تھوڑی سی کچھ چیز آ جاتی ہے تو وہ اپنے آپ کو بہت ہی مغرور سمجھنے لگتا ہے اور کسی کو انسان کو انسان نہیں سمجھتا حالانکہ وہ بڑا نہیں بنا وہ بہت ہی چھوٹا ہو جاتا ہے جس کو سب لوگ چھوٹے نظر آ رہے ہوتے ہیں ایکچلی جو آنکھوں کا جو آئینہ ہے یہ جب آپ کسی کو دیکھتے ہو آپ کی ہی شکل نظر آتی ہے سامنے آئینہ ہوتا ہے آپ سمجھ رہے ہوں گے میرے مطلب کہنے کا کیا ہے کہ ہر کسی کو عزت دیں کسی کو چھوٹا مت سمجھیں سارے انسان دنیا میں اللہ نے برابر بنائے یہ ہم انسانوں نے انسانوں میں فرق ڈالا ہے باقی کچھ ایسی بات نہیں ہے ساری دنیا کے جو انسان ہیں سیم ہیں تو بڑا آدمی کون ہوتا ہے آپ مجھے کمنٹ سے بتائیے گا کہ آپ کو سمجھ آئیے اس بات کی کہ نہیں بڑا آدمی وہ ہوتا ہے جس کے پاس بیٹھنے سے آپ کو چھوٹا ہونے کا احساس نہ ہو تو چلیے ہم بدا دیتے ہیں کہ جو اگلی اس کی آگئی ویڈیو ہم بنانے والی ہیں ہنگر سٹیشن یا اوپر یا کسی بھی ڈلیوری کمپنی میں جو کام کرتے ہیں اس کے اندر ہم اگلی ویڈیو بنائیں گے اس کے اندر ہماری بہن ہے فوڈ منال ٹھیک ہے فوڈ منال اس طرح سے نام ہے ان کا چینل کا ان کے بہت سارے سوالات جیسے آپ دیکھ رہے ہیں سکرین کے اوپر بہت سارے سوالوں کے جواب ہم دینے والے اگلی ویڈیو میں تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو دیکھیں رہی گا تو ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے اجازت دیجئے سلام علیکم ورحمت اللہ